آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ کو سچائی سے باخبر کر دے گا حقیقت یہ ہے کہ میں سستی اور تاہلی کی وجہ سے غزوِ طبوق میں شرکت نہیں کر سکا اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے مجھے سچ سچ بتا دیا ہے اب چھوڑیے ہو جائیے اب آپ کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا چند دن تک وہ مسجد میں آتے گئے نماز پڑھتے گئے آتے گئے نماز پڑھتے گئے پھرون کی اوپر ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے لوگوں قابط نے مالک سے سلام کلام بند کر دو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے لہٰذا قابط نے مالک سے کوئی بھی آدمی سلام کلام نہیں کرے گا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے قابط سے سلام نہیں کریں گے کلام نہیں کریں گے لیکن اگر بازار میں یا مسجد آتے جاتے وقت اگر قابط نے مالک ہی نے سلام کر لیا تو میں کیا کروں اگر قابط نے سلام کر لیا تو میں کیا کروں ان کے سلام کا جواب دو یا نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں تم اپنی طرف سے ان سے سلام کلام بند کر دو اگر وہ سلام کریں تو تم ان کے سلام کا جواب دے دو کچھ دن تک اسی طریقے سے گزرتا گیا تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے آئے قابط نے مالک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حکم نافذ کر دیا ہے آج کے بعد تم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آوگے آئے قابط نے مالک تمہارے لیے مسجد کے دلو زیپن کر دیے گئے اب تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اپنے گھر میں رہیے آپ اب اس تقوار کیجئے اور وہی نماز پڑھئے اگر اللہ تمہاری قواہ کو قبول کر دے گا تو جبریل امین کو بھیجھ کر ہمیں بتا دے گا جائیے آپ کے لیے مسجد کے دلوازے بند قابط نے مالک کہتے ہیں جب میں بازار میں جاتا کوئی مجھ سے سلام نہیں کرتا کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا جس سے پوچھتا آج کوئی حکم ہوا میرے بارے میں تو وہ چلا جاتا اور میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا میرے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی مدینے کی میں سوچنے لگا اللہ کیا یہی زندگی کے لیے مجھے زندگی ملی یہ زمین پھٹ جاتی میں زمین کے اندر سما جاتا قابط نے مالک کا یہی حال چلتا رہا یہی حال چلتا رہا یہی صورت حال رہی کچھ اور دنوں کے بعد ایک اور آدم نافذ ہوتا ہے قابط نے مالک کے پاس خبر جاتی ہے آئے قابط نے مالک اللہ کے نبی نے تمہاری اوپر ایک اور قابل بھی آیت کر دیا ہے آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہو جب تک تمہاری طومہ قبول نہ ہو جائے آپ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہو انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول نے بیوی سے الگ رہنے کے لیے کہا یا تلاق دینے کے لیے کہا میں کیا کروں وہ صحابی کہتے مجھے نہیں معلوم میں تبارہ جاتا ہوں وہ نبی اکرم سے پوچھ کر آئے کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے ہو یعنی شہر بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے ہو ہاں خدمت لے سکتے ہو لیکن لیکن اپنی بیوی کے ساتھ صحبت وہ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو تلاق میں نے اس کو نہیں کہا ہے تلاق مت بھیجئے لیکن آپ اپنی بیوی سے خدمت حاصل نہیں کر سکتے ہو کہنے لگے قابط نے مالک اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے مائک اس کے مائکیں بھیج دیتا ہو یہاں رہو گا تو اس سے خدمت بھی لی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ خدمت میں پانی لینا بھی شامل ہو پہر دبانا اور سر دبانا بھی شامل ہو اور جب اللہ کے نبی کہہ رہے خدمت نہیں لے سکتے اس کا ملہب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نہیں انہوں نے لیا اور اپنی بیوی کو پکڑا اور کہیں میری بیوی جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم نافذ ناظر لکھر دے تب تک تم اپنے مائکیں بھی رہو گی میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں پچاس دن اسی حال میں گزر گئے میں آپ کو بخاری شریف کے حدیث میں یہ نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پچاس دن اس حال میں گزر گئے آپ اپنے مالک کہتے ہیں ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہ آپ نے کرگی اوپر کی چھت پر پیٹھ گیا اور خوبصورت خوبصورت مناظر کی کرنا جو کش مناظر سے مزہ لینے لگا میں در ادھر دیکھنے لگا خوبصورت حضاؤں میں میں نے اپنے ذہن کو لگایا سوچا کاش یہ زمین میرے لئے تن نہ ہوتی کاش میرے لئے بھی بھومنا پھر نارسان ہوتا کاش میرے لئے بھی لوگوں سے ملنا جو نارسان ہوتا وہ اپنا سر پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اپنے رکھر تھنڈی تھنڈی ہواوں میں مصروف تھا اس کے چھوٹوں سے میں نصرت حاضل کر رہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کی مسجد نفی سے کوئی صحاب چلے آ رہے ہیں اور وہ سیدھے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں نبی اکرم کا بھیجا ہوا اس قاضد تھا وہ سربازے کو دفت دیتا ہے میں نے دروازہ کھولا اس قاضد نے آ کرتا آئے قابب مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قابب مالک نے کہتو کہ تمہارے لئے مسجد کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے آئے قابب مالک تم خوشی سے جاؤ اور لوگوں سے مل سکتے ہو مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جا سکتے ہو میں دھوڑتا ہوا آیا آپ اتنے مالک کہتے ہیں میں یہ خوش خبری جناب محمد و رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک میں سننا چاہتا تھا میں آرتے ہوئے آیا اور آتا ہی مسجد النبی کی چوکر کو پتر لیا کہا اللہ کے رسول آپ کے قاسد نے مجھے عزائزہ بتایا ہے کیا یہ سچ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے قابب اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہارے لیے سارے مسجد دروازیں اوپن کر دیئے کھول دیئے تمہارے لیے اب تمہارے لیے کوئی دروازہ کلوز نہیں ہے سارے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے تم سے سلام کلام ہوگا جو مالکے ہو رہے ہیں گلے ملا جا رہا ہے مصافے ہو رہے ہیں قابط مالک جب لوگوں کے سے مصافہ کر کے تھک گئے مانکہ کر کے تھک گئے تب اللہ کے رسول کے پاس سائے اور پیٹے کہہ دے لگے اللہ کے نبی آج آپ نے مجھے ایتی خوشی سنائی ہے یہ میرے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے آج آپ کما رہیے اتنی بڑی خوشخبری کہنے بس میرے پاس جتنی بھی سمین ہے میرے پاس جتنی بھی چائزات ہے میرے پاس جو بھی پرپریٹی ہے جو بھی گھر مکان زمین و چائزات کا میں مالک ہوں جتنے بھی بھاغات کا میں مالک ہوں اے اللہ کے رسول ساری زمین و چائزات اور پرپریٹی اور گھر و مکان سب میں اللہ کی راہ میں سر کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں سر کر رہا ہوں اور اس خوشی کا تقاطہ ہے جو مجھے ملی ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں جہتے یہ کہا بخاری شریف کے حدیث کا خاص اللہ کے ربی نے فرمایا آئے قابب مالک ہوش دے آؤ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو تم اپنی ساری کی ساری زمین ساری جائزات سارے مکان ساری کے ساری چیزیں جس کے تم مالک ہو سب کی سب تم اللہ کی راہ میں خرش نہیں کر سکتے ہو خوشی کا تقاطہ خرش کرنا تو اس کی ایک ایک میاد ہے اس کی ایک اس کو ایک تعیم کر دو اور متنے تم سب کر دو اللہ کی راہ میں لیکن تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرش نہیں کر سکتے سب دے دوگے تو تم بالکل کنگار ہو جاؤگے اور پھر تمہیں لوگوں سے زکاة اور خیرات لے کر اپنا پیٹ پاننا پڑے گا اس لئے اپنے آپ کو خقیر بنا لینا اپنے آپ کو خرید بنا لینا اور اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر گوش بن جانا یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے تم سب بھی سب اللہ کی راہ میں خرش نہیں کر سکتے بخاری شریف کے اس واقعے کے پس منظر میں میں آپ کو صرف کسنا بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو جب دین کے راستے میں فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جب ساری کی ساری طولت نہیں لکھائی جا سکتی ہے تو شادیوں میں نگاہ میں باراپیوں کے نام پر وفیس رشتم کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانا کھلانا اور ایک اور دو آئیتر کے جگہ بیس بیس پکوان پکا دینا اور آتش باجیاں کھلانا اور بین باجوں کے ساتھ باراپ کھانا اور ان تمام چیزوں میں فضول خرچی کرنا میرے بیارے ساتھیوں شریعت اس کی اجازت کہاں سے دے سکتی ہے یہ معاشرے کے لئے اور سماس کے لئے لمحے پکریا ہے سوچیں اور خور کریں لوگ سماس کے بادکار اور محصب لوگ یہ تیک ہے کہ ہمانے معاشرے کے اندر کتنی فضول خرچی ہوئے ایک لڑکی نے خودکشی کیا کر لی اور اس سماج کے اندر انقلاب آ گیا بد ہونا چاہیے بد ہونا چاہیے مختلف تنظیموں نے وارساپ گروپ پر یہ میسیج ڈالنا شروع کر دیا جمعے کے دن ہر مولوی پر گویا کہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ جہیز کے خلاف تقریب کریں معاشرے سے جہیز کی برائی کو روگے جمعے کے خطبوں سے نہیں رک رہی ہے موسیقی